بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میویوٹیوب چینل امہ کی چن میں تو کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسان طریقے سے اور وہ بھی بلکل بزار جیسی جیسے آپ بزار کی فرائی فیش کھاتے ہیں ویسی ہی آج ہم گھر پہ بنائیں گے اور وہ بھی بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے تو آئیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ادھر لیئے ہیں مسالے اور چار ہم نے لیمن لیئے تھے جن کا ہم نے جوس نکال لیا ہے تو ادھر ہم نے لیئے ہے ایک چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی ایک چمچ ہم نے لیا ہے گرم مسالہ اور دو چمچ ہم نے لیئے ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے ہشک دنیا پوڈر اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے ادھرک اور لسن کا پوڈر ادھر دو چمچ لیا ہے بزار والا فیش کا مسالہ اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے نمک کا تو سب سے پہلے ہم ایک بال میں ایڈ کریں گے سارے مسالے اور اس کے بعد انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں لیمن کا رس اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ سرح مرچ کا پورڈر اور ایہ آدھا چمچ ہم ایڈ کریں گے فوڈ کلر تاکہ ہماری جو مچھلی کا کلر ہے وہ بلکل بزار جیسا آئے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ بھی یوز کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر بھی ہماری جو فش ہے وہ اچھے سے فرائی ہوگی کلر بھی بہت ہی اچھا آئے گا تو ادھر ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے پانی اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ادھر ہم نے لی ہے ایک ٹلو مچھلی اور اس کو اچھی طرح سے دو کر اس کا سارا پانی ہم نے حشک کر لیا تھا اور اس کو ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہے تو ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ چمچ کی مدد سے بھی کرنے تو ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنا ہی اچھے سے ہمارا اس کو مسارہ جو ہے وہ سارا لگ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ بیسن کے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چالیس منٹ تک میرینٹ کر کے رکھیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ فوری بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو رکھیں گے چالیس منٹ تک اوپر سے کور کر کے رکھیں گے تاکہ ہماری جو مچھلی کی سمیل ہے وہ پھیلے نہ اور نہ ہی دوسری چیزوں میں مچھلی کی سمیل جائے تو اس کی وجہ سے ہم اوپر سے اس کو اچھی طرح سے کور کریں گے تو ادھر ہمارے جو میرینیشن ہے اس کو چالیس منٹ ہو چکے ہیں تو اوپر سے ہم اس کو اتار کر ایک دفعہ پھر اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے یا پھر چمچ کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری کتنے ہی اچھے سے ہر ایک پیسز پر مسالہ لگا ہوا ہے تو اسی طرح ہی مسالہ ہونا چاہیے اسی طرح ہی مسالہ اس پر لگا رہے گا فرائیو بھی کرتے وقت اترے گا نہیں تو دیکھیں ایک ایک پیسز پر بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ لگ چکا ہے تو اسے ہم کریں گے ہم فرائی تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے ادھر لیا ہے آئل اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا اور نہ ہی چولے کو زیادہ تیز رکھنا ہے اس کے نیچے تو اسی طرح ہی ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہونا چاہیے بس تھوڑے تھوڑے سے ہی ببل بنے تاکہ ہماری جو فش ہے وہ اندر تک پک جائے اور اوپر سے مسالہ جو ہے وہ اس کا جلینا تو بلکل ہلکی آنچ پر ہم اس کو فرائی کریں گے تیز آنچ پر نہیں کرنا تو ایک ایک کر کے ہم اس کی سائیڈیں اب چینج کریں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا ہی اچھے سے لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے اسی طرح ہی دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو پکا لیں گے جتنی ہلکی آنچ پر ہم مچھلی کو پکائیں گے اتنی ہی یہ کرسپی کرنچی اور اندر تک پک جائے گی تو ایک ایک کر کے ہم سارے پیسز اسی طرح فرائی کریں گے اور اسی طرح ہی ہم نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی ہی اچھی جوسی اور کتنی ہی کرنچیز ہی ہماری جو فش ہے وہ بنی ہے بلکل بزار جیسی تو آپ بھی اس ریسپی کو گر میں ضرور ٹرائی کریں اور اس کا فیب بائک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کی فش کیسی بنی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے اور بہ آسانی آپ تک پہنچ جائے تو اپنا بہت سارا رکھئے گا حیال انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ